بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا وی لاغ میرے پاکستانی دنیا کا کسی بھی کونے میں ہے پاکستان میں ہے یا میرے ہر ہر زبان جو میرے زبان کو سمجھتے ہیں یہ ان کے لئے آج کل جھوٹ اور فریب کا اتنا بڑا دور ہے اور اتنی اٹریکشن ہے کہ لوگ حقیقت بات یہ ہے جھوٹ سننے کے لئے بھاگتے ہیں فورم سے پہلے جھوٹ بولنے والوں کی جو آپ وہ ویڈیو اوپن کرتے ہیں اس کو سنتے ہیں سارا دن اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ مکاری پہ مکاری کر کر کے آپ کو بتاتے جاتے ہیں میرے پاکستانیوں یہ تھنڈے دل سے سوچا کریں کہ ایک جب گھر ہوتا ہے اس کے اندر کمرے ہوتی ہیں ورانڈہ ہوگا آپ کا سہن ہوگا کچھن ہوگا یعنی ڈیفرنٹ ٹائپ تب ہی تو گھر پورا بنتا نا اسی طرح خاندان کے اندر جو اولاد ہوتی ہے اس کے اندر بیٹے بھی ہوتے ہیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں اور سام ٹائمز اللہ کی جو کہتے ہیں اللہ کی دین سام ٹائمز ابنورمل بچے بھی ہوتے ہیں لیکن کہلاتا خاندانی ہے اسی طرح ہم ایک گھر سے اگر دس گھر ہو جائیں تو ایک ڈیرہ بن جاتا ہے زیادہ وجہ تو ایک کیا کہتے ہیں چک بن جاتا ہے جو طرح گھاؤں بن جاتا ہے پھر بڑھتا جاتا ہے تو تاؤن پھر سٹی اسی طرح جو خاندان ہے آپ خود سوچئے نا کہ چار بیٹے ہیں ان کی شادیوں ہی ان کی اولادیوں ہی کوئی چلا گیا ہو کہیں چلا گیا یہ رشتہ دار پھیلتے گیا پھیلتے گیا خاندان بڑھتا گیا بڑھتا گیا اسی طرح قومیں بڑھتی ہیں میرے پاکستانیوں اب خود سوچئے تمام میں پاکستانیوں سے ریکویشت کرتے ہو کہیں بھی آپ دنیاں میں کہیں بھی رہ رہے ہو ہم کیوں نقفت کرتے ہیں ایک دوسرے سے صوبائیت کی بنا پہ ذات کی بنا پہ اس زبان کی بنا پہ کہ آپ کونسی زبان بھو رہے ہو کوئی سندھی بھو رہا ہے کوئی پنجابی کوئی اردو کوئی سرائکی ہر قسم کی زبان یہ تو depend کرتا ہے کہ آپ کس علاقے میں پیدا ہوئے کس فیملی میں پیدا ہوئے اسی طرح ذات کی بھی بات ہے لیکن ایک چیز کامل ہے وہ کیا ہے وہ ہے انسانیت لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی ایک گناہگار سا شخص ہوں میں بھی انسان ہوں میری اپنی ایک ہی سوچ ہے کہ میں نے اگر کوئی واقعی ہی مجھے پتا چلے کہ وہ فلان شخص بہت بڑا کریمنل ہے بہت بڑا کریمنل ہے اور وہ کرائم کر رہا ہے کس کے خلاف پاکستان کے خلاف کرائم کر رہا ہے پاکستان قوم کے خلاف پھر میں اس کا نام لے کر اس کو گریٹسائز کرتا ہوں وہ بولتا ہوں وہ جرت ہے ہمت ہے اس خدا نے دی ہوئی ہے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جو شخص موت سے نہیں دھرتا موت سے نہیں دھرتا وہ ایسے چوروں اچکوں ڈاکوں سے نہیں دھرے گا کبھی بھی کسی صورت میں بھی جو مرضی کر لیں جتنے مرضی مقدمے بنا لیں کہ وہ پاور میں طاقت میں ہوتا ہے انسان تو جب طاقت میں انسان ہوتا ہے لیکن انڈ کیا ہوتا ہے فراون کا سب لوگوں کو انجام کا بتا ہے کہ فراون کا کیا انجام ہوتا اس دنیا میں جب سے بنی ہیں بہت سارے فراون آئے بہت سارے بادشاہ اور فلان اور فلان کدھر ہیں وہ کبھی سوچا کبھی سوچا ہے کدھر گئے وہ کوئی نام کبھی یاد کرتے ہیں ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ جب کوئی برا کام کرتا ہے تو غدداروں کا نام ضروری آت کیا جاتا ہے بندوں کا نام بہت یاد کیا جاتا ہے غدداروں کا بری الفاظ میں نیک بندوں کا اچھی الفاظ میں لیکن صرف ایک چیز کہ ہیں انسان ہے انسان اب بات آتی ہے کہ دیکھیں جب آتی ہے نا بات رننگ جو لائف ہوتی ہے اس کے اندر کچھ لوگ اپنی مفاد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ پڑے مسالے لگا کے تڑکہ لگا کے ٹماتر ڈال کے وہ آپ کو بیجیں گے آپ کا بیجا فرائی ہو جائے گا کیوں آپ نے بڑا ٹیسٹی جھوٹ کھا ہے اٹریکشن ہے نا اس کے اندر شیطانی ہے تا اس کے اندر ڈیولنس ہے لیکن جب سچ کی بات آتی ہے نا لوگ باگ جاتی ہیں کیونکہ بورنگ ہوتا ہے سچ بورنگ ہے جھوٹ انٹرسٹنگ ہے یہ دو چیزوں میں فرق ہے اسی لیے تو خدا تعالیٰ نے شیطان کو شیطان نے کہا تھا مجھے قیامت تک ازاد کر دے میں تے لوگوں کو بٹکاؤں گا اور تُو ان کو نیک ادیت دینا خدا تعالیٰ نے تو اپنی نیک ادیت دیتی خدا تعالیٰ نے ہمیں رات دونوں راہ دکھائی ہیں یاد رکھیے گا شیطان نے ایک راہ دکھائی ہے برے کام کرنا اللہ تعالیٰ نے دو راہیں دکھائی ہیں نیکی کا بھی اور برائی کا بھی لیکن خدا تعالیٰ نے اس کے ریزلٹ بھی بتائیں آپ کو نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے گا برا کرو گے خدا تعالیٰ دیفنیٹلی اس کا بھی انجام برا کرے گا تو لہٰذا یہ یاد رکھئے میرے پاکستانیوں کہ جھوٹ کو خدا کے لیے سننا بند کیجئے صبح سے لے کر شام تک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو حقیقت بات ہے لوگ اتنے مسائلیں لگا لگا جھوٹ ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کو سکینڈلائز کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ان کی بیک گراؤنڈ کو کبھی بھی جانیں گے کہ کیوں یہ بات کر رہا ہے میں کیوں بار بار ایک ہی ٹاپک کو رگڑ رہا ہے کبھی سوچے کبھی سوچئے گا کہ ایک ہی ٹاپک ایک انسان بار بار اسی کو رگڑے جا رہا ہے اسی کو رگڑے جا رہا ہے تو دیفنیٹلی اس میں کوئی نہ کوئی اپنا اس کا ذاتی انٹرسٹ ضرور ہوگا میں بھی ایک بات کرتا ہوں میرا ذاتی انٹرسٹ ہے وہ پتا کیا ہے وہ ہے آپ لوگ میں بائی اوث کہتا ہوں اوث میری زندگی میری روح ہر چیز میرے پاکستان پاکستان کے لوگوں کے لیے اور میں نے حلف جب پاکستان ملٹری اکیڈیمی سے نکلا تھا قرآن کے اوپر جو حلف تھا وہ آج بھی میرا قائم ہے اور میں قائم ہی رکھوں گا اللہ تعالی مجھے وہ رات نصیب نہ کرے جس دن میں اپنا آئین توڑوں اپنا اپنا حلف توڑوں میں پاکستان کی قوم پاکستان کے لیے ہمیشہ 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 ساتھ رہوں گا لیکن میں ان جھوٹے مقارن لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں لوگوں میری بھی بات اگر کوئی سنتے ہو تو کائنڈلی اپنی تحقیق کر لیا کرو اللہ تعالی بھی آپ کو کہتا ہے خدا تعالی آپ کو اپنی قرآن میں کہتا ہے کہ لوگوں تحقیق کر لیا کرو لیکن کیا ہے کہ ہم ایک جھوٹ سنتے ہیں تو ہم اس کو فوراں ساتھ ہمسائی میں بتائیں گے وہ سنیاں وہ فلانے نہیں آ کے ہیں وہ کرتے کرتے پورے سٹی میں جاتا ہے اور تمام لوگوں اسی سوشل میڈیا پہ جا کے اس جھوٹ کو سن رہے ہوتے ہیں بار بار کہتے ہیں ہا 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 بہت اچھا بچ وہ سکینڈل بنا کر کسی کا پیش کر گا ہا 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 وہ دیکھا کیا ساتھ خدا کے لئے ان چیزوں سے نکلی یہ فضوریات چیزیں ہیں کبھی آپ کبھی اپنے رات کو سونے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے ضرور اپنا احتساب کریں کہ آج آپ نے کتنے جھوٹ بولے ہیں اور آج آپ نے کتنے سچ بولے ہیں کتنے آپ نے لوگوں کے دل توڑے ہیں کتنے دل آپ نے جھوڑے ہیں جب آپ حقیقت بات ہی ہے یہ بھی سوچیں کہ آج میں نے کتنے اچھے کام کی ہیں اور کتنے برے کی ہیں پھر اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کسی کو مت بتائیے کسی کو مت اپنا گواہ بھی بنائیے آپ اپنا خود گواہ ہے آپ خود ہی کرنے والے ہیں خود ہی گواہ بننے والے ہیں جب کسی کو گواہ بنائیں گے تو اللہ کے ہم وہ آپ کا گواہ ہوگا تو مت بنائیے گواہ اپنا احتساب خود کیجئے جب احتساب کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا دل روشن کرے گا یہ ازما کے دیکھ لیجئے میں آپ کو پھر بھئی کہتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس پر اتبار مت کیجئے پہلے پھر اپنی تحقی کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو سوچئے اس کے بعد اس کو واقعی رسرچ کر کے دیکھئے اگر آپ کو اچھا لگے اپنا یہ اگر آپ کو اچھا نہ لگے بلکل آپ کا پورا حق ہے آپ اس کو رجیکٹ کیجئے آپ اسے سوال بھی کیجئے کوئی بھی آپ کا سوال ہے کوئی کیوری ہے آپ ضرور مجھ سے پوچھئے میں آپ کو بتاؤں گا میں پھر بار بار کہتا ہوتا ہوں اپنے تمام پاکستانیوں سے نہ تو میں پروفیسر ہوں نہ ہی میں کوئی عالم دین ہوں کچھ بھی نہیں ہوں ایک سادہ سا انسان ہوں ایک سادہ سا مسلمان ہوں لیکن سچا مسلمان ہوں سادہ سا مسلمان ہوں لیکن سچا مسلمان ہوں میں کبھی بھی یہ فیکٹ ہے کسی کا حق نہیں مارا کبھی بھی کسی کو میں نے دھوکہ نہیں دیا میرے تمام پاکستانی جو مجھے جانتے ہیں ان تمام کو علم ہوگا گناہ گر ضرور ہوں کہتے ہیں کہ انسان اپنے زندگی میں گناہ بھی کرتا ہے لیکن جب خدا تلہ رہیں چینج کرتا ہے نا تو وہ پھر پتا نہیں چلتا خدا کے فضل سے کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے آپ کو جب چاہے جب چاہے تبدیل کر سکتا ہے اس لیے تو میں تمام سے بات کرتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ اپنا اعتصاب ضرور کیجئے میں اور ڈیلی اپنا گرے بان چاہتا ہوں ڈیلی بلا نگا کیا میں نے اچھا کیا کیا میں نے برا کیا تو یہی چیز میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک قوم بن جائے ہم سچ کی طرف چلیں جب سچ کی طرف چلیں گے نا یہ ہمارے اوپر جو چور اچھکے ڈاکو آ کے بیٹھ جاتے ہیں حکومت بنا رہے ہوتے ہیں اور مختلف آپ کو چکر دے رہے ہوتے ہیں کوئی آپ کو جانور کے پیچھے لگا رہا ہوتا ہے کوئی مردہ کو زندہ کر کے بیٹھا ہوا ہے ہے تو ساری چھوڑ کدھر گئے مال کدھر گئے آپ کا لوٹا نہ ہوں چلے گئے نا وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے آپ ان کو پیچھے مر رہے تھے مٹ رہے تھے ایک دوسرے کو آپ لوگوں مار رہے تھے ڈنڈے خونوں خون کر رہے تھے وہ تو اپنا مفاد لے کے چلے گئے یہ ایک دن آپ کو لڑوائیں گے دوسرے دنیاں کٹھے پھر بیٹھے ہوگا چور کٹھے ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک مافیا نا مافیا مافیا کا ساتھ دیتا ہے غریبوں کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو استعمال کرتے ہیں ان کے سینٹیمنٹس کا قتل کرتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو اپنے جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے اسی طرح وہ دروازے بھی دورے ادارے تباہ و برباد کر دیتے ہیں ہمارے پاکستان میں کیا کی ہے سب کچھ تباہ و برباد کر دی ہے اپنے چور اچھک کے اندر ڈال ڈال کے جو ڈیزرونگ تھے جو میرٹ پر نوکری ہیں جن کو چاہیے تھے نہیں ملی وہ بچارے رولیں کوئی ملک چھوڑ کے چلے گئے کوئی بچارے اسی طرح کو لیبر کرنے ہیں کیوں وجہ کیا ہے ہم لوگوں کا مکفالٹ ہے ہم ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں یا ہمارے محلے میں آئے یا گلی میں آئے نا کوئی چور اچھک ہے جو ساری زندگی نظر نہیں آیا تو آپ کے ہاتھ دروازے پاہ کھڑے ہو کے ہاتھ بانڈ کے ووٹ مانگ رہا تھپڑ مارے ہیں اس کو نکال دیجئے اور پھر جب الیکشن ہوں اگر چور اچھکا بیٹھا ہے بائی گارڈ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں مت اس کو ووٹ دیجئے اور جو چور اچھکے جو الیکشن میں کرتے ہیں نا آپ نے چوریوں چوریوں ان کو بھی پکڑی ہے رگڑی ہے ان کو ابھی دیکھ لیں مجودہ جو بیٹھے ہوئے الیکشن کروانے والے کیا ہے کون لائے ہے کس لیلائے ہے یہ جھوٹ ہے نا فریب ہے جو ہی کہہ رہے ہیں نا کہ جھوٹ میں بڑی اٹریکشن ہے لیکن سچ ہمیشہ طاقت پر ہوتا ہے میں نے پہلے بھی ایک بولا بولا تھا آپ سب کو اور بار بار بولوں گا جب بھی بولوں گا یہ ریپیٹ ضرور کروں گا کہ جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ آرزی طور پر آپ کو ریلیو دیتا ہے آرزی طور پر لانگ رن میں نہیں کیونکہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے نا کچھ عرصے بعد جھوٹ پکڑا جائے گا کہ یہ جھوٹا تھا سچ لانگ ٹرم ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے لانگ ٹرم ہے ہمیشہ کے لیے وہ یونیورسل ٹوت تھا نا آپ نے سچ بولا بلکل وہ قائم اور دائم ہے اس میں آپ کو کوئی نقصار نہیں ہے جب آپ سچ بورے ہوتے ہیں نا اس وقت ایک لازمی بات ہوتے ہیں نا کہتے ہیں نا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس میں جیجک ہوتی ہے کہ یہ مجھے نوکری سا نکال دے کچھ نہ بول دے لیکن جب آپ ایک دفعہ سچ بول دیتے ہیں ہم اسے ہوئی ہے اگر وہ شخص سچ کو پسند کرنے والا ہے وہ بھی آنیسٹ ہے وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا لیکن اگر وہ چور ہے نا شاید وہ کہے گا تو چھوٹی کار تو تو سچا آدمی ہے ہمیں سچوں کے ضرورت نہیں ہے یہ دیکھ رہی ہے نا ہمارے پاس جو سیاسی پارٹی ہے کہ شراب پکڑی گیا تو وہ شہد بن گیا اپن ہے نا اور پکڑا کا چیف جسٹس پاکستان پکڑ رہا ہے اس کو بھی چکر دے گئے یہ تو اتنے تک کرائم اور جھوٹ اور فریب کی حالت ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو مرنا یاد نہیں یہ یاد رکھیے گا لیکن ان کا انجاب جو ہے نا حقیقت بات ہے بہت 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 برا ہوتا ہے بہت برا جھوٹ کو چھوڑیے میرے پاکستانیوں سچ کی طرح آئیے یہ جھوٹ سارا دن لوگ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہوتے ہیں کوئی کوئی کہا رہا ہے کہ مجھے فلانے نے بتایا میرے فلانا سورس ہے میرا فلانا سورس یہ ہے بات یہ ہے بات وہ کریں جو اس ملک کو نقصان نہ بچائے آپ دیکھیں جھوٹ بولتے ہیں آپ وہ انڈیا والے جو نا جو ہمارے دشمنہ نا اس کو اٹھا کے سارا دن رگڑتے ہیں وہ خود جھوٹے ہیں نا تو جھوٹے کو پسند کرتے ہیں تو جھوٹ کو پھر پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوتا ہے دیکھو یار بات کرو سچ کی انڈویجل کی ملکی مرد بات کرو اداروں کی مت بات کرو کسی کو سکینڈلائز مت کرو خدا کے لئے سچ بلو یہ لوگ ہمارے ہیں اور ان لوگوں سے ہی فوج بنتی ہے فوج سے لوگ نہیں بنتے میں آسمان سے آتے ہیں میں فوجی ہوں نا میں آپ میں سے ہوں آسمان سے نہیں آیا میں آپ کا نوکر ہوں آپ کا پورا حق کیا مجھے کرنے کے بائی نیم پٹ بائی نیم ادارہ نہیں ادارہ تو ایسے ہے نا جیسے گھار ہے آپ کا گھر کے اندر نیک لوگ بھی ہیں اگر برا بھی ہے تو برے کی وجہ سے برے گھر کو تمہیں ضلیل کیا جاتا تو یہی چیز ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی انڈویجل اس نے غلطی کیا اس کو بولیں کہ ہاں تنہیں یہ غلطی کیا ہے وہ بھر کہتا اس کے خلاف کیس بھی کریں میں ہوں نا جس کا میں نے کریٹسائز کیا اس کے خلاف میں نے اپلیکیشن بھی لانچ کیا یہ نہیں ہے میں آکے صرف بوزتا ہوں جو سوشل میڈیا پر بیٹھے جھوٹ بور رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں جھوٹ پیادہ کرو جو بور رہے اس کو کرو بھی نا پریکٹیکلی بھی اور گرون بھی کرو لوگوں کو مت جھوٹ کی عادل ڈالو سچ بولو اور میں اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں خدا کے لیے سچ سنیے سچ سنیے اور یہی سب کے لیے ہمارے سب کے لیے بہتر ہے ابھی میں اجازت چاہوں گو آپ سے اپنے بچوں کو بھی اپنے لوگوں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں ضرور ڈسکس کیجئے گا اگر میری بات بساندہ ہے keep it نہ بساندہ ہے تو پھینکیں پاک فوجس دبا پاکستان پہین دبا اسلام علیکم